بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سائمہ جبی آپ دیکھ رہے ہیں ٹین نیوز سب سے پہلے آج کی تازہ ترین خبریں سپریم کورٹ میں پانا ملک سے متعلق درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ساکب نسار نے درخواستوں پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا ہے پانا ملک سے متعلق درخواستوں کی سماعت جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ کرے گا چیف جسٹس ساکب نسار اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے اس بینچ میں جسٹس اجاز افضل خان جسٹس اجاز الحسن جسٹس گلزار احمد جسٹس شیخ عظمت سعید شامل ہیں پانا مالک سے متعلق درخواستوں کی پہلی سماعت چار جنوری کو ہوگی جس کے بعد پانچ اور چھے جنوری کو بھی سماعت کی جائے گی ہم آئندہ انتخابات کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں نواز شریف آئندہ عام انتخابات کے لیے بھی دو ہزار تیرہ والی تیاری کر رہی ہیں لیکن ہم دو ہزار اٹھارہ میں اب دو ہزار تیرہ جیسا الیکشن نہیں ہونے دیں گے اس سال الیکشن سے قبل ہم سڑکوں پر ہوں گے تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کراچی میں انصاف ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ہم آئندہ انتخابات میں نیوٹرل امپائر کے بغیر الیکشن نہیں ہونے دیں گے عمران خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے کسی بھی قسم کا سوال پیدا نہیں ہوتا ان کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم نے کراچی میں سیاست کو کونے لگا دیا ہے وزیری داخلہ نے شناختی کارڈ کی تصدیق منسوخ و بحالی کے عمل سے متعلق سیاسی جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل اٹھارہ رکنی کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا نادرہ میں ملک کو بیچنے والے افراد کی کوئی گنچائش نہیں لوگوں کی شناختی کارڈز غیر ضروری طور پر بلاک ہوئے ان کی بحالی کتری کا کار بھی وزا کر دیا گیا ہے جج جب اپنے عہدے پر بیٹھتا ہے تو صرف جج ہوتا ہے کسی کا بھائی یا رشتہ دار نہیں ہوتا ایک فوجی سب سے پہلے فوجی ہوتا ہے اور اس کے لئے باقی معاملات بعد میں آتے ہیں چودری نصار علی خان جہلم جرمن نصاد خاتون کا قتل ہمارے لئے چیلنج ہے جبکہ ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں میریٹ پر تفشیش کر کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچ جائیں گے ڈی پیو حسن عصد الوی انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس معاملے میں ملویس ہیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی ریائیت نہیں بڑھتی جائے گی بلکہ آلہ تفشیشی افسران پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جس کی نگرانی میں خود کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد ملزمان سامنے آ جائیں گے چیئرمن زلہ کانسل راجہ قسم علی خان اور وائس چیئرمن ڈاکٹر شبیر نے اپنے اپنے اہدوں کا حلف اٹھا لیا حلف برداری کی تقریب زلہ کانسل الحال میں منقد کی کئی تقریب میں ڈی سیو جہلم اقبال حسین ایم پی ای چوہ دری خادم حسین ڈی پی او حسن عصد الوی اور راجہ مطلوب مہندی سمیت تمام یونین کانسلوں کے چیئرمن اور عوام نے بڑی شرکت کی تحصیل دینہ میں بھی میونسپل کمیٹی کے چیئرمن میاں عاشق اور وائس چیئرمن میاں عرفان نے بھی اپنے اپنے اہدوں کا حلف اٹھا لیا تقریب کے انعقاد دینہ کے نجی ہال میں کیا گیا جس میں ایم پی اے مہر فیاض سابق ایم پی اے ندیم خادم اور تمام کانسلوروں سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی جہلم کے ریلوے سٹیکشن پر سیکیورٹی کے ناقص انتظامات ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت نہ خوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے پولیس ملازمین کی ڈیوٹی دینے کی بجائے خوشگپیوں میں مصروف نظر آتے ہیں سٹیشن پر آنے جانے والے افراد کی تلاشی بھی نہیں لی جاتی اور نہ ہی اسٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں بجلی جانے کی صورت میں جنریٹر کی سہولت بھی میسر نہیں مسافروں نے وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق اور چیئرمین ریلوے سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا زلہ جہلم اور گردو نما میں بجلی کی غیر اعلانیہ لورڈ شیڈنگ کے ساتھ سوئی گیس بھی غائب شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس آتی ہی نہیں اور اگر آ بھی جائے تو پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ اس پر کچھ بھی بنانا مشکل ہے گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھرے لوسارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جہلم کی علاقہ جلالپور شریف کے پہاڑی علاقہ میں محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکار انہیں دورانے گشت نایاب نسل کے ہرن کو شکار ہونے سے بچا لیا اور زخمی ہرن کو مقامی ویٹنری ہسپتال میں چیک کرنے کے بعد دوبارہ جنگل میں چھوڑ دیا گیا خواف اور دہشت سے بھرپور سائنس فکشن ایکشن ہارر فلم سیریز ریزیڈنٹ ایول سیریز کی آخری فلم ریزیڈنٹ ایول ڈی فائنل چپٹر کی نئی جھلکیاں چاری کر دی گئی ہیں ہدایت کار پال انڈرسن کی یہ فلم ریزیڈنٹ ایول فائنل چپٹر سیریز سلسلے کی چھٹی کری ہے جس کی کہانی ایک بار پھر خطرناک وائرس کے اشکار ہونے والے افراد کے گٹ گھوم رہی ہے جو انفیکشن سے محفوظ افراد کو اپنے گروہ میں شامل کرنے پر تل جاتے ہیں جبکہ راستے کی رکاوٹ بننے والے افراد کو جان سے مار دیتے ہیں میل بورن ٹیسٹ میں ڈبل سینٹری بنانے والے قومی ٹیم کے اوپننگ بلے باز ازھر علی نے سال دوہزار سولہ کا اختتام ٹاپ ٹین ٹیسٹ بلے بازوں میں کر لیا آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین ٹیسٹ رینکنگ میں اکتیس سالہ ازھر علی خان نے دو سو پانچ نوٹ آؤٹ اور ٹین تالیس رنز کی ایننگز کھیلنے کے بعد دس سیڑیاں پھلانکتے ہوئے چھٹی پوزیشن پر قبضہ جمع لیا یہ ان کے ٹیسٹ کیریئر کی بہترین بیٹی رینکنگ ہے ازھر علی روان سال پاکستان کیلئے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز رہنے کے ساتھ ساتھ ایک سال میں دو ڈبل سینچریاں سکور کرنے والے پہلے ملکی بیٹس مین بھی بنے ہیں یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں مزید خبروں اور معلومات کیلئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.tennewspk.com اور دیکھتے رہیے 10 نیوز مزید خبریں بلند ہے تمام ملت حمد اور نمر کے ساتھ کام کٹنی رہی ہماری اے مطلبان انجا اللہ کام کٹنی رہی موسیقی